السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید لاتداد ردو سلام بے شمارد ردو سلام میرے اور آپ کے پیارے تے سونے تو ملمونے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آپ کی آل پر اور آپ کی حساب پر جی عزیز دوستو یہ اس وقت جو آپ مناظر دیکھ رہے ہیں یہ پاکستان کے خوبصورت ترین سیاتی مقام مری کی ہیں ملکہ کوسار مری کے اور یہاں پر ہمارے ایک سبسکرائبر ایک نہیں بلکہ دو سبسکرائبر ایک تو یہ میاں چاند کیا ان کا نام اور کیا ہے مجھے بھول گیا ہے کیونکہ ادھر سے جوانٹس ایپ پہ دوسرے پہ جب انہوں نے بیجا تھا تو یہ ان کی پکچر بھی ہے میں نے ایک وڈیو ان کی لگا لی ہے اور باقی وڈیوز کوئی اتنی اچھی کنڈیشن میں نہیں تھی میں نہیں لگا سکا لیکن چونکہ انہیں اتنی محبت سے بیجی تھی تو میں نے ایک وڈیو تو ضرور لگائی ہے یہ وہ بھائی ہیں کہ جو مجھے کہوان میں ملے تھے جب یہ اپنا کھانا پینا کر رہے تھے تو میں نے انہوں سے کہا تھا کہ چاول مجھے کھلا دے تو انہوں نے سپیشل یاد رکھا پھر یہ مجھے جیل سیف الملوک پہ ملے اور ان سے ملاقات رہی تو پھر ابھی یہ سپیشل مری گئے ہیں تو انہوں نے وہاں سے وڈیو کلپ مجھے بیجے ہیں تو بہت شکریہ میاں چاند کہتے ہیں کہ چاند بہو کہتے ہیں بارال جو بھی ہے ہم نے ان کی کلپ بھی لگائے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہمارے بھائی ہیں جو انہوں نے ہمیں وڈیو بھیجی ہے یہ جڑاں والا سے ان کا تلق ہے محمد صدیق یا صادق یہ جو بھی پرونانس کرتے ہیں کیونکہ ان کے جو سپیلنگ انہوں نے لکھ کے بھیجی ہیں اس سے تو لگتا ہے کہ یہ صادق ہے لیکن ایک سو لوگ صدیق بھی کہتے ہیں جڑاں والا دو ست چالیس موڑ سے اور ہاجی آر ایس رینٹ ایک آر آویٹ ڈرائور کے نام سے یہ کام کرتے ہیں اور ان کا نمبر جنس ہے وہ بھی میں بول دیتا ہوں کہ اگر وہ فیصلہ بات لڑنا والا سے اگر کسی نہیں آنا ہے تو زیرو تھری ڈبل زیرو سیون نائن فور ایٹ ڈبل ٹو نائن یہ ان کا نمبر ہے اور رینٹ ایک آرہا ہے اور یہ ٹریور پہ لے کے آتے ہیں جو دوست بھی فیصلہ بات سے آنا چاہیں تو ضرور ان کے ساتھ ہیں یہ مری ٹھہرے ہوئے ہیں مغلے آزم موٹل میں اور مری مغلے آزم موٹل پہ جو ٹھہرے ہیں بتاؤں گا کہ کس ریٹ پہ انہیں کمرہ ملا ہے مغلے آزم موٹل کا نمبر بھی شاید آپ اس پہ تھوڑا سا لوگ کر زونگ کریں گے تو آ جائے گا تو مغلے آزم موٹل میں اگر آپ ٹھہرنا چاہتے ہیں تو یہ گاڑی کی پارکنگ ویر آئی ہے سارا کچھ موجود ہے جو کہ انہیں دکھایا ہے ویڈیو کی نیشل سٹیج پر وہ بھی آپ کو بتائیں گے ساتھ یہ کل گئے تھے دنگا گلی گلیات والی سائٹ پر تو وہاں پر کیا سنگی تھا وہاں کے سوٹل میں ٹھہرے ہیں وہاں کیا کرایا تھا وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تعدہ ترین اپ ڈیٹس یہ اب بھی کی ہیں آپ سے کچھ دیر پہلے کی ہیں آج بیس چولائی دوہزار چوبیس کی ہیں کہ اس وقت مری میں یہ کنڈیشن ہے یہ علاہات ہیں اس وقت یہ نظاریں ہیں تو بالکر جو دوست ہماری لیٹسٹ اپ ڈیٹس دیکھنا چاہتے ہیں پاکستان کے خوبصورت ترین سیاتی مقام کی تعدہ ترین اپ ڈیٹ دیکھنا چاہتے ہیں وہ ہمارے ساتھ جڑے رہے اور کیسے جڑیں گے جب وہ ہمارا چینل سبسکرائب کریں گے چیہاں آپ ہمارا چینل سبسکرائب کریں گے تو آپ کو پورے پاکستان کی سیاتی مقامات کی اپ ڈیٹ ملیں گی اور ریگولر بیس پر ملیں گی اور جو لیٹسٹ وہاں پر علاہات و واقعات ہوں گے ان سے ہم آپ کو اگاہ کریں گے اس کے ساتھ ساتھ آپ پہل پہ گھنٹی کے بٹن دبا کر آل نوٹفکیشن کے بٹن بھی آن کر لیں گے تو پھر آپ کو ہمارے نوٹفکیشن آتے رہیں گے بس ایک ازارش ہے کہ جب آپ کو نوٹفکیشن ملیں تو آپ ویڈیو پوری دیکھ لیا کریں تاکہ آپ کو کسی قسم کی پرشانی نہ ہو تو یہ ہے جی کہ مغلے آزم ہوتل کی طرف جو راستہ جاتا ہے یہ ان کا فرنٹ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ مری مغلے آزم ہوتل کی یہ ساتھ پارکنگ بھی ہے انہوں نے پارکنگ میں اپنی گاڑی کھڑی کی ہوئی ہے یہ بتا رہے ہیں کہ کل یعنی کہ گزشتہ رات انیس کی رات یہ وہاں پر رہی ہے تو انہوں نے ساڑھے چھے ہزار پیار وہاں پر رینڈ دی ہے اور چار بیڈ لگے ہوئے تھے بڑا کمرہ تھا کہتے ہیں کہ اچھا کمرہ تھا ساتھ اتھرہ نیڈ اینڈ کلین تھا ہمیں کسی قسم کی پریشانی نہیں ہوئی ہے تو جب وہی ہمارا سبسکرائبر کسی ہوتل کی تعریف کرے تو پھر ہم ضرور منشن کرتے ہیں اور یہ مار روڈ سے اتنی دور ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مار روڈ سے چند قدم پیچھے یہ سائیڈ پی جگہ بنی ہوئی ہے اوپر کر کے جا کے یہاں پر مغلے آزم ہوتل آتا ہے انشاءاللہ میں مری گیا تو ضرور ان کی ویڈیو بناؤں گا اور پھر آپ تاکس کے جو رومز بھی رہا ہیں ان کی کنڈیشن بھی آپ تک پہنچائیں گے مری میں صورت آل ایسا یہ ہے کہ یہ تھوڑا سا ہڑکے کرائیں ہیں تو اب ہمیں اس چیز کا تھوڑا سا جنجمنٹ ہو رہی ہے کہ بہت زیادہ رش کی صورت میں تو سکتا ہے ان کے قرائے بھی آٹھ ہزار دہ ہزار تک چلے جائیں لیکن مری کی مار روڈ کے جو یہ اوٹلز ہیں اس سائیڈ پیج در آپ کو چھے سے آٹھ ہزار پے میں روم مل رہا ہے اور اس سے اگر آپ نیچے جائیں گے جیسے آگے جا رہے ہیں تو پھلکل جوپیو چوک کی وگر ہم بات کریں یا جوپیو چوک ہے راؤن او باڑ بات کریں تو یہاں پر قرائج ان سے پھر وہ آٹھ سے تاس ہزار پے میں ہیں تو یہ اب آپ کی مرضی ہے کہ آپ مری کی مار روڈ کے اوپر آنا چاہیے ہیں سائیڈ پہ بوکنگ کے والے سے بات کریں تو مری میں کسی اوٹل کی بوکنگ ہم اس وقت نہیں کر رہے ہیں اس کی مین وجہ یہ ہے کہ اویلیویٹی اور پھر ان کے پاس شاید اتنا ٹائم نہیں اوٹل ہوا لوگ کے پاس کہ وہ ہماری پہلے آپ سے ہم بات کریں پھر ان سے کریں تو اس لیے ہم ابھی بوکنگ نہیں کر رہے ہیں حال بطال سمد اپارٹمنٹ کی ہم ضرور کر رہے ہیں لیکن اس میں بھی اوٹھائیس تک فل بوک ہے اس کے بعد پھر آکے دیکھیں گے کہ کیا سین ہے تو یہ چیزیں کشنوں کو چلتی رہتی ہیں جو جتنا ہو سکتا ہے ہم سے ممکن ہوتا ہے ہم آپ کے ساتھ تعاون کرتے ہیں بہت اوقات ایسا ہوتا ہے کہ پھر میں چوبیس گھنٹے میں بھی فون پہ نہیں بیٹھ سکتا ہوں آپ لوگوں کے گلہ ہوتا ہے ملک صاحب آپ میسیجز کے ریپلائی نہیں کرتے جتنا ممکن ہو سکتا ہے میں ریپلائی کرتا ہوں اور بعض دفعہ پھر ایسا ہوتا ہے کہ میں ریپلائی نہیں کر پاتا ہوں تو اس کے لیے میں معذرت میرا نمبر سکرین پر موجود ہے 0313522404 اکسیمم لوگ کال کرتے ہیں میری آپ سے یہی طرح خاصت ہے کہ پلیز ویڈس اپ پر میسیج کیا کریں جیسے ہی میں پھر آہ اویلیبل ہوں گا تو میں ریپلائی کر دیا کروں گا کوئی مسئلہ نہیں ہے مجھے ریپلائی کرنے میں لیکن جنون جو سوال ہوں گے وہ ضرور اب کچھ لوگوں کا میسیج اس طرح کہتے ہیں کہ ملک صاحب قائیڈ کر دیں تو قائیڈ کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ سوال پوچھا کریں پلیز سوال پوچھیں کہ میں ضرور قائیڈ کروں گا کہ یہاں جی کیا سیچویشن ہے باقی لیٹرسٹ اپ ڈیٹ ہم نے دی ہوتی ہے جیسے مری کی اپ ڈیٹ ہے کہ آج موسم یہاں پر خوشک ہے اور آنے والے دنوں میں اور سکتا ہے شام دکھ بھی یہاں پر بارش کا امکان موجود ہو کیونکہ ایک سپل ہے موجود ہے وہ کسی وقت بھی آ سکتا ہے پیشل دو دن بھی رہے تو موسم تھوڑا سا آج کی ابھی اس وقت نحیت ہے وہ ایسی ہے کہ ٹمپریچر بائیس سے پچیس تک جانے کا امکان موجود ہے مری کے اندر لیکن شام ٹھنڈی ہو جاتی ہے دس سے پندرہ ٹھنڈی وہاں چلتی ہیں عباس نام کی کوئی چیز نہیں ہے پلیزنڈ ویدر جسے آپ کہہ سکتے ہیں وہ ویدر ہے اور مزے کا موسم ہے اور ٹاپ کا اس وقت سیزن کا جار ہے اور یہ پندرہ آگاس تک اسی طرح سپل چلے گا اور پندرہ آگاس کے بعد پھر جب چھٹیاں ختم ہو جائیں گی تو پھر یہ ڈیکریز ہونا شروع ہو جائے گا ابھی مہرم کا جو لانگ ویکنڈ گزریا ہے تو اس کے بعد سے رجش امید ہے کہ یہ اس اتوار کے بعد سے مزید رجش کام ہو جائے گا اور جو اٹلوں کے کراہیں ہیں وہ تھوڑے سے مزید کام ہونے کا امکان موجود ہے لیکن اب لوگ جو سمجھتے تھے کہ پچیس سو تین ہزار کا کراہ بھی کمرہ ملے گا یہ کل موجود تھے ڈھونگا گلی کے اندر یہ ڈھونگا گلی کے مناظر ہم دکھا رہے ہیں آپ کو کہ ڈھونگا گلی بھی یعنی گلیات میں آگے نتیہ گلی مری سے بھی مہنگ ہے اور گلیات میں تو اس دفعہ نتیہ گلی اوپر چچ پا کے پاس تو پندرہ بیس زار پی سے کم روم تھا ہی نہیں یہ تو میں آپ کو گارانٹی سے کہہ سکتا ہوں اور اگر ایسے اٹل بھی تھے جن میں ستر ستر زار پیہ ایک رات کا روم جنسہ ہے وہ اس دفعہ بکہ ہے لوگوں نے لیا ہے ایلیڈ کلاس کے لیے یہ مشہور ہے ڈھونگا گلی میں آگے مشکلی ٹاپ پہ جانے کے لیے لوگوں کا کافی زیادہ رشت ہے تو یہ یہاں کی سیچویشن ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اور اس میں گلوریا جینز بھی ہے لیکن ساتھ ایک کوٹل ہے جس کے بارے میں انہوں نے بتایا کہ ہم نے ساٹھے چھ ہزار پی میں یہاں بھی روی کمرہ لیا تو یوں ایک ٹرنڈ سٹنگ ہے کہ آپ کو ویکنڈ میں بھی چھے سے آٹھ ہزار پی میں روم اویلیبل ہو رہا ہے اور یہ تعدادرین اپ ڈیٹس ہے مری اور گلیات کے حوالے سے جو لوگ آنا چاہتے ہیں پھر اپنا مجڈ اس ساب سے منیج کر کے ہیں کہ آپ کو پانچ ہزار پی والا روم تو بالکل ملنہ ہی نہیں ہے اور اگر ملے گا بھی تو بہت ہی مٹھا ملے گا اور اگر مل جائے کہ آپ پھر اپنے اس جو ٹور ہے اس کے بجڑ کو آپ مینج کر پائیں گے تو آج کی ویڈیو میں ہم نے کوشش کی ہے کہ آپ کو تعدادرین اپ ڈیٹس فرام کریں اور ساتھ ساتھ اٹلوں کے روم رینڈ بھی بتائیں اور ایک ٹرنڈ بتائیں کہ اس وقت ٹرنڈ کیا چار رہا ہے آنے والے دنوں کے لئے بھی آپ کو بتا دیں کہ موسم اسی طرح ہی کبھی بارشیں ہیں اور کبھی موسم خوش رہنے کا امکان ہے آج کی ویڈیو اتنی تھی آپ مجھے اجازت دیجئے گا اور اجازت دینے کے ساتھ آپ سے یہ گزارش ہوگی کہ جن دوستوں نے بھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا براہ مربانی ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن دبا کر آل اٹفکیشن کا بٹن بھی آن کر لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا میسج آپ کو محصول ہوتا رہے اور انہی میسجز کی روشنی میں پھر آپ اپنا ٹور پلان کریں اسی طرح چاہوں گا اللہ حافظ